اسلام علیکم دوستو میں حافظ علیہ مزاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مزال ٹکی یوٹیوب چینل آج کسی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں گوگل ایڈسنز کے اوپر کہ کافی زیادہ لوگوں کا گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ اپروف ہونے کے بعد گوگل کی طرف سے خودی بلوک یا سسپینڈ کر دیتا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے کیوں گوگل ایڈسنز جب آپ لوگ کا اکاؤنٹ اپروف کرنے کے بعد خودی اس کو بلوک یا سسپینڈ کر دیتا ہے تو گائز اس ویڈیو میں آپ لوگ کو چار ایسے مہتر بتاؤں گا جس کی ورہ سے گوگل آپ لوگ کا اکاؤنٹ جب وہ سسپینڈ یا بلوک کر دیتا ہے تو اگر آپ لوگ کو بھی گوگل ایڈسن اکاؤنٹ سسپینڈ ہو چکا ہے گوگل کی طرف سے یا پھر آپ لوگ نے ابھی ایک نیو گوگل ایڈسن اکاؤنٹ بنایا ہے یا پھر آپ لوگ بنانے کا سوچ رہے ہیں تو گائز آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے کمپلیٹ دیکھو اور وہ لوگ جو میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں چیلنے پر وہ چیلنے کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیلے کو بھی سوٹ دوبارے تاکہ ان کو ایسی ہیار ویڈیو کو نوٹی کریں سب سے پہلے مل سکے تو گائز یہاں پر جو سب سے پہلا ریجن ہے گوگل ایڈسن کے سسپینڈ یا بلوک ہونے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پرائیبیٹیڈ کانٹینٹ بناتے ہو مطلب گوگل ایڈسن کے کانٹینٹ پالیسیز بغیرہ کو فالو نہیں کرتے کہ جن کیٹیگریز کے اوپر گوگل ایڈسن نے جو ہے وہ منہ کیا ہویا کہ آپ لوگ ان کیٹیگری کے اوپر کانٹینٹ نہیں بنا سکتے اگر آپ لوگ اس کیٹیگری کے اوپر کانٹینٹ بناتے ہو تو آپ لوگ کو گوگل ایڈسن اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ یا بلوک کر دیے رہتا ہے اب وہ کون کون سی کٹیگریز ہے آپ لوگو یہاں پر سکرین پر نظر آ رہا ہوگا جن میں سب سے پہلی کٹیگری جو ہے وہ اڈلٹ کانٹنٹ ہے گیمبلنگ ہے اگر آپ لوگ شاکنگ نیوز کے اوپر بنا رہے ہو الکوہل وغیرہ کے اوپر کانٹنٹ بناتے ہو تو آپ لوگ اکاؤنٹ جب گوگل ایٹسن کی طرف سے بلوگ کر دیتا ہے یہاں پر آپ لوگ کو ڈیٹیل ساری جو ہے وہ ڈسکرپشن میں میری ویبسیٹ کا لنک مل جگہ تو آپ لوگ جتنے بھی لنکس میں یہاں پر اوپن کروں گا ان سب کے لنکس جو آپ لوگ وہاں پر چوہو نظر آ جائیں گے تو گئی یہاں پر جو سیکنڈ ڈیجن ہے گوگل ایٹسن اکاؤنٹ کی سیسپینڈ یا بلوگ ہونے کا وہ یہ ہے ڈیفینیشن آف انویلیڈ ٹریفیک اینڈ کلکس اگر آپ لوگ اپنی ویبسیٹ وغیرہ کے اوپر انویلیڈ ٹریفیک لے کر آتے ہیں یا پھر انویلیڈ کلکس کرتے ہیں اپنی گوگل ایٹسن ایڈ سی اوپر جو آپ لوگ کی ویبسیٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں تو گوگل ایٹسن کو اسی حیث کا پتا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ لوگ بھی ویبسیٹ کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے ہر وقت گوگل ایٹسن کو آپ لوگ کی ویبسیٹ کی تمام جو وہ حرکات ہوتی ہیں اس کا پتا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کسی بھی قسم کا انویلیڈ ٹریفیک لاتے ہیں گوگل ایٹسن مطلب اپنی ویبسیٹ وغیرہ کے اوپر یا انویلیڈ کلک کرتے ہو تو گوگل ایٹسن آپ کے گوگل ایٹسن اکاؤنٹ کو بند کر دیتا ہے یعنی کہ سسپینڈ کر دیتا ہے یہاں تاکہ اگر گوگل کو یہ بھی نہیں سمجھ لیتا کہ آپ لوگ کا ٹریفیک سورس یا وہ کیا ہے تو گوگل ایٹسن پھر بھی آپ لوگ کے گوگل ایٹسن اکاؤنٹ کو بند کر دیتا ہے تو گوگل ایٹسن اکاؤنٹ کو سسپینڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ لینگوژیز ایٹسن سپورٹ یعنی کہ گوگل ایٹسن جو اب کچھ لینگوژیز کو سپورٹ کرتا ہے اور کچھ کو سپورٹ نہیں کرتا اگر آپ لوگ ایسی لینگوژیز کے اوپر کانٹنٹ بنا رہے ہیں جو کہ گوگل ایٹسن جن کو سپورٹ نہیں کرتا تو آپ لوگ کو گول ایسن اکاونٹ جو آپ پھر بھی سپنٹ کر دیتا ہے تو یہاں پر جن لیگویجز کو گول ایسن سپورٹ کرتا ہے ان کی لیسٹ آپ لوگ کو یہاں پر سکرین پر نظر آ رہی ہوگی تو گائز آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں ان تمام چیزوں کے لنک مل جے کہ میں نے اپنی ویبسٹ کے اوپر جب وہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ لوگ ان لنک کو مطلب فالو کر سکتے ہیں تو گائز یہاں پر جو چوتھا ریزن ہے جو ہمارے اس ویڈیو کا لاشت ریزن گوگل ایسن اکاونٹ کو سسپینڈ ہونے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایک ہی نام کے اوپر جب وہ ملٹیپل ایسن اکاونٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو گوگل کے کرتا ہے آپ لوگ کے سب ہی اکاونٹس کو جب وہ سسپینڈ کر دیتا ہے یا ڈیسیبل کر دیتا ہے یا بلوگ کر دیتا ہے کیونکہ آپ لوگ کو یہاں پر ساف لکھا وہ نظر آ رہے کر اگر آپ لوگ ایک اکاونٹ کے اوپر مطلب آیاT پی نام کے اوپر پی نیم کے اوپر آپ لوگ جسٹ ایک گوگل ایسن اکاونٹ بنا سکتے ہیں آپ لوگ ملٹیپل اکاونٹس نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ملٹیپل اکاونٹس بنانے ہیں تو آپ لوگ کو ڈیفرنٹ نیم چاہیے مطلب ڈیفرنٹ پی نیم چاہیے تو آپ لوگ اپنے بہن بھائی یا چار مسنے کی جو وہ ضرور کرتا ہے مطبع یہاں تو وہ invalid traffic لے کر آتا ہے یہاں پھر جس language کے اوپر google action کی approval اس نے لی ہوتی ہے وہ بعد میں جا کر اس language کو change کر لیتا ہے تو یہ ساری ریزن جو ہوتی ہیں آپ لوگ google action account کو suspend کرنے میں google کو help کرتی ہیں اور آپ لوگ account جب وہ بند کر لیتا ہے google کے طرف سے یہ suspend کر لیتا ہے تو غیر چکل آپ لوگ بھی google action کی approval لے چکے ہیں تو آپ لوگ ان چار گلتی کو مت کرو اپنے action account کے ساتھ اپنی ویبسائٹ کے ساتھ تو آپ لوگ google action account وہ google کے طرف سے suspend نہ کیا جائے تو امید رہتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمائی لگی ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسان بھی آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو یہ ویڈیو کو لائک ان شکریہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ملتے ہیں اچھا لائک سی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں